یہ ایک چیز جب آئی تو اسے کیا کہیں ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ جن کا جرم تھا ان علاقوں میں بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ بلاولہوسیب ہے تو وہاں بھی ان کے ٹوٹ ہیں وہاں بھی سب وہ جاگیردار اور ظالم اور کرپش لوگ اور عمر بالمعروف اور نہ یہ ننمن کر ترک کر دینے والے تو کچھ جو ہیں وہ ان کے لیے بطور عذاب ہے اور کچھ کی آزمائش ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتم سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اب یہ اتنے اوپر کی باتیں ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کی یہاں کوئی اپنی رائے کرے کہ میں یہ کہتا ہوں یہ سب باتیں پہلے سرکار سے پوچھی جا چکی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے چکے ہیں اور سندے صحیح سے ثابت ہے ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیا لفظ ہیں اب وہاں لفظ قوم تھا بخاری میں تو گنجائش تھی کیونکہ کافروں کی قوم ہو اور اس میں پھر کوئی مسلمان ہے ساتھ یہاں یہ لفظ ہیں جب گناہ ظاہر ہو جائیں گے میری امت میں جس علاقے میں ظاہر ہوں گے اور رب چاہے گا تو اس علاقے کے سارے لوگوں کو اللہ عذاب دے گا یہ امومی آم اللہ وہاں کے رہنے والوں کو بالعموم عذاب دے دے گا یہ لفظ عذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا نام بھی لیا اور پھر یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ گریفت ہو جائے یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ماسی ظاہر ہو جائیں گناہ تو رب زلجلال وہاں عذاب بھیج دے اپنی طرف سے اب یہ ان ازواج متحرات کا ہم پر احسان ہے کہ ظاہر ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے سرکار نے یہ بات کی تو وہ بھی پاس تھیں مجمعیام میں صحابہ ہوتے تو وہ سوال کرتے لیکن ان عظیم ماں نے بھی کمی نہیں چھوڑی اور پوچھا تاکہ امت کے لیے رہنمائی مل جائے اور سرکار کا ہر لمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ کمال ہے کہ ہر وقت کی چمک میں ہی قیامت تک کی چمک ہے اب حجرے میں بیٹھے ہیں بات مستقبل کی ہو رہی ہے ام الممن نے سنا ہے تو سوال کیا کیا سوال تھا فَقُلْتُ معاشرے میں اَمَا فِيهِمْ اُنَا سُنْ سَالِحُونَ کیا ان میں نیک بندے نہیں ہوں گے چلو ہزار میں سے پانچ ہی سئی اس بستی میں اس علاقے میں کیا نیک بندے ان میں نہیں ہوں گے یہ ام الممنین نے سوال کیا اب یہ سوال بھی بتاتا ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ اپنی امی جانے کے عقیدے پر ہے کہ حضرت ام سلمہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کو قیامتہ کی خبر ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ ایک ایک بندے کی خبر ہے کہ برا کون ہوگا دل میں نیک کون ہوگا صالح کون ہوگا یہ لوگ ایک کل کی نبی کرتی ہیں اور وہاں کروڑوں کڑ کی خبریں دی جا رہی تھی اَمَا فِيهِمْ اُنَا سُنْ صالحونَ کیا نیک بندے نہیں ہوں گے قَالَ بَلَا ہمارے عقی علیہ السلام نے فرما کیوں نہیں ہوں گے ہوں گے اب یہ بھی جو لوگ مطلقاً کبھڑا کر دیتے ہیں کہ شرخ کی ہوا چلی اور پیچھے ٹانگے کی سواریوں کے سواب کوئی بچے ہی نہیں یہ تو بستی بستی کے لحاظ سے بھی جب پوچھا گیا کہ کیا ان میں صالحین نہیں ہوں گے یعنی اب صالح عمل میں بھی ہے اور عقیدہ پہلے مطلوب ہے صحت والا کیا ان میں صالحین نہیں ہوں گے فرمایا ہوں گے قَالَت اگلا سوال فَكَيْفَ يَسْنَوْ لَاِكَ پھر یہ کیا کریں گے اس وقت کہ عذاب کے عام ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بدماش کا کاشانہ اور کوٹھی بھی گرے گی اور درویش کی کوٹھیا بھی گر جائے گی کلب اور جو شراب خانے ہیں وہ بھی گریں گے اور مسجد بھی گر جائے گی بدماش وہ بھی بہیں گے اور حاجی بھی بہ جائے گا نمازی بھی تو پھر یہ کیا کریں گے اس وقت تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابس کا بھی جواب دیا فرمایا يُسِبُهُمَّا أَسَابَ النَّاسِ انہیں بھی وہی پہنچے گا جو لوگوں کو پہنچا کن کو صالحون کو تو اس میں ایک تو یہ سبق ہے کہ آج ان علاقوں میں جو نیک لوگ ہیں تو انہیں کوئی تنز نہ کرے کیونکہ ان کی صالحیت کا انکار نہیں کیا گیا کہ وہ واقع ہوں گے نیک لیکن يُسِبُهُمَّا أَسَابَ النَّاسِ اللہ کی مرضی ہے اور یہ دستور عادتیں جاریہ ہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ضروری ڈوبیں رب چاہے تو بچا بھی لے لیکن یہ ایمان اور یقین کے تحفظ کے لیے کہ کل یہ نہ ہو کہ کوئی فلسفہ جھاڑنا شروع کر دے دیکھو میں نماز نہیں پڑتا تھا اور یہ پڑتا تھا میں ڈوبا یہ بھی ڈوبا میں روضہ نہیں رکھتا تھا یہ رکھتا تھا میں ڈوبا یہ بھی ڈوبا تو پھر ہم تو ایک جیسے ہیں تو سرکار نے فرما ایک جیسے نہیں ہیں پھر بھی اگرچہ ڈوبنے میں مصابی ہو گا ہے دنیا میں ڈوبنے میں پھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں اور یہ بھی اصل ایمان بالغیب ہے اس کا تقاضہ ہے اگر یوں سیلاب آئے اور پھر نمازیوں کے گھر جدہ جدہ بچیں اور بد نمازوں کے بہ جائیں تو پھر آزمیش اور امتحان پیچھے نہ رہے آگ لگے ماذا اللہ اور پھر یوں استثناء آگ کرتی رہے اور یوں استثناء پانی کرتا رہے تو پھر تو دیکھ بغیر ماننے والا فلسفہ کہاں رہا اس واسطے اللہ کے ہاں سب چھپا ہوا ہے ورنہ تو یہ ہے کہ جب یہ پاکستان ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہے اس میں لاکھوں حاجی ہیں حافظ ہیں کروڑوں نمازی ہیں اور پھر ایسے بھی ملک ہیں کہ جو کفرستان ہیں اور شرک ہے کفر کی اڈے ہیں زنا ہے شراب نوشی ہے اور وہاں ایک بستی بھی نہیں ڈوبی تو اگر دنیا میں اس بیس پر سارے فیصلے سامنے آئیں تو پھر کافر کفر کیسے کرے گا جہنم کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو ایمان کی جو برکتیں ہیں ان کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو کفر کی جو ہلاکتیں ہیں ان کو چھپایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آزمائش ہو اگر ہتھیلی پہ سر سو ہوں تو پھر کلمہ پڑھنے والے کا کمال کیا ہے وہ تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے کدھر جائیں تو سب کچھ صحیح رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ جو ہیں کافر ہو جائیں تو میں کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا لیکن یہ دیکھیں گے تو لوگ پھر کہیں گے کہ یہ موج ہے تو پھر وہ ایمان والی آزمائش ادھر سے اس پہ فرق آ جائے گا اور اگر ایسے ہی یہ ہے کہ میں اللہ ہوں یہ میری توحید کے پرستار ہیں مجھے ایک مانتے ہیں وہ جو بت پرست ہیں ان سب کو تو بخار چڑ جائے ان میں سے کسی کو نہ چڑے تو پھر یہ بات سامنے رکھ کر پھر آزمائش نہیں ہوگی بخار مومن کو بھی چڑے گا سردرد مومن کو بھی ہوگا نقصان مومن پہ بھی آ جائے گا لیکن آگے فرق ہوگا کافر کا اور وجہ سے ہوا مومن کا اور وجہ سے ہوا لیکن ظاہری طور پر آنے میں اگر فرق بنے تو پھر تو ساری دنیا کلمہ پر جائے فوراں اس بیس پر کہ دیکھو کہ پاکستان میں کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے آج تک سہلاب نہیں آیا کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے آج تک کاندی نہیں آئی کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے آج تک کہت نہیں ہوا کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے وہاں کبھی کسی کو بخار نہیں ہوا تو پھر کفر کا امتحان کیسے ہو اور یہ دنیا ہے لِنَبْلُوَاكُمْ نتیجہ تو جانتا ہے لیکن یہ دارِ امتحان ہے تو آزمائش میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں یوسیبهم ما اصاب الناس ان صالحین کو بھی وہی پہنچے گا جو ہی نے پہنچا لیکن اس سے ان کے صالح ہونے کا انکار نہیں ہے اگرچہ کٹیا ڈوب گئی ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فرق کیا ہوگا سُمَّا يُسِیرُونَ اِلَا مَغْفِرَتِ مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانِ مصیبت تو وہی آ جائے گی مگر اس کے بعد ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے رضا ہے ان پر اللہ خوش ہے اور دوسروں کو اسی سے آگے جہنم میں بھیج رہا ہے ظاہر میں سب کو ایک ہی مصیبت پہنچی لیکن یہ کاشان نبوت میں بیٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کی حالات پر تفسرہ فرما رہے ہیں